بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے نا سیریبرل کورٹیکل میکنزم اس کو ڈسکس کریں گے انٹرانیوکلیر میکنزم سیریبرل کورٹیکل نیورو ٹرانسپیٹر اور سیریبرل پیڈ انکلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہے کورٹیکل میکنزم تو سیریبرل کورٹیکل میکنزم میں سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ یہ کیا تھا یہ ہماری سیریبرل کورٹیکس کے لیئرز تھے اور یہ وائٹ میٹر تھا اس لیئر کو گرینولر بولتی تھی پھر میڈر لیئر کو پرکنجیز لیئر بولتی تھی اور سب سے لاسٹ کو ماریکولر لیئر بولتی تھی اب یہاں پس سے جو فائبرز آئیں گے وہ انپوٹ ہوں گے اور یہاں سے جو فائبرز جائیں گے وہ آوٹ پوٹ ہوں گے تو جو انپوٹ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے فائبرز میں ڈوائیڈ کیے گئے ایک یہ واری اس کو بولتے ہیں موسی فائبرز اور ایک یہ واری اس کو بولتے ہیں کلائمنگ فائبرز اس کو کلائمنگ پائیورز اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ایک پلانٹ ہوتے ہے جس کو بولتے ہیں وائن پلانٹ وہ ٹریز سے اس طرح ارد گرد کلائم کرتا ہے تو اس لئے یہ بھی اسی کی طرح ہے تو اسی وجہ سے اس کو کلائمنگ پائیورز کہتے ہیں اس پائیورز کا اوریجن کیا ہے کہ ہماری میڈولو ابلانگیٹا میں ایک نیوکلیس تھا جس کو بولتے ہیں انفیریئر اولائیوری نیوکلیس یہ اس نیوکلیس میں ایرائز ہوتے ہیں اور اندر آ کر سیریبرل کارٹیکس کے اندر آتے ہیں ان فائبرز کو بولتے ہیں کلائیمنگ فائبرز اور اس کے علاوہ جو اوپر سے آتے ہیں پونٹ سے آتے ہیں یا سپائنل کارٹ سے آتے ہیں ان سب کو موسی فائبرز کہتے ہیں تو پہلے انہوں نے جو ہے نا کلائیمنگ فائبرز کی بارے میں بتائے ہیں تو جب کلائیمنگ فائبرز اندر سیریبرل کے وائٹ میٹر سے پاس ہوتا ہے یہ سارے کے سارے لیئرز کو کرس کر کے مالیکولر لیئر جو کی سب سے آوٹر لیئر ہے اس میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر یہ کیا ہوتے ہیں ایکسٹینسیولی برانچ ہو جاتے ہیں بہت سارے برانچز دے دیتے ہیں پھر یہ برانچز کیا کہتے ہیں یہ سائنیپس کر دیتے ہیں ہماری جو پرکنجز سیلز کی ڈرنڈرائٹس تھی ان کے ساتھ یہاں پر اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو پرکنجز سیل ہے یہ تو ایک نہیں ہوتا بہت سارے اس لیئر میں ہوتے ہیں اور اس کی ڈرنڈرائٹس اوپر کی طرف اس لیئر میں آتے ہیں تو یہ جو کلائبنگ فائبرز ہے تو بہت ایکسٹینسیولی برانچ ہوا ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹلی جا کر کہا کرتے ہیں آلموس پرام اے ون ٹو ٹین پرکنجز سیلز کی ساتھ سائنیپس کرتے ہیں جبکہ ون پرکنجز سیلز کیا کرتے ہیں اٹر ٹائم ون ہی کلائبنگ فائبرز کے ساتھ سائنیپس کرتے ہیں زیادہ فائبرز کے ساتھ سائنیپس نہیں کرتے تو یہ بات لکھی ہے پھر اس کے بعد آجاتے ہیں موسی فائبرز تو موسی فائبرز بھی اسی طرح نکل کر آجاتے ہیں گرینولر لیئر میں لیکن یہ گرینولر لیئر سے آگے نہیں جاتی یہاں پر یہ گرینولر سیل کی ساتھ سائنیپس کر دیتے ہیں بہت زیادہ گرینولر سیل کی ساتھ اور پھر گرنولر سلک کا جو اگزان ہوتے ہو اوپر جا کر کیا بناتا ہے میریکولر لیئر میں اس طرح کے ٹی شیپ میں بائی فرکیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو کیا بولتے ہیں پیرل فائیورز یہ پیرل فائیورز پھر کیا کرتے ہیں یہ سائنیپس کرتے ہیں تاؤزنٹس آف پرکنجی سلک کے ساتھ تو ایک تو کلائبنگ فائیورز نے ڈائرکلی یہ پرکنجی سلک کو سٹیمولیٹ کی پھر اس کے علاوہ جو ادر سلز ہیں نا ایک دو سلز یہاں پر ہوتے ہیں ایک سٹار لائک جس کو سیلیٹ بولتے تھے اور دوسری باسکٹ لائک اور ایک گرنولر لیئر میں تھا جس کو بولتے ہیں گولجی سلز یہ کیا ہوتے ہیں یہ انہیبیٹری ہوتے ہیں اور سارے کے سارے انہیبیٹری سلز جو ہوتے ہیں باسکٹ سیلیٹ اور گولجی یہ گیبا گیما آمائنو بیوٹریک ایسٹ جو تھا جس کو اس طرح شارٹ پام میں گیبا لکھا جاتا ہے یہ نیورو ٹرانسمنٹر ریلیز کر دیتا ہے اس کا مین وجہ کیا ہوتا ہے اس کے انہیبیٹری کا کیونکہ جب یہ کلائبنگ پائیورز آ جاتے ہیں سب سے پہلے یہ برانچ دے دیتے ہیں اس جو ہے ڈیپ نیوکلیائی یہ کہہ ہے ڈیپ نیوکلیائی ہے جو کہ وائٹ میٹر میں ہوتے ہیں اور یہ موسی پائیورز بھی ان کو کیا کر دیتے ہیں اس طرح برانچ دیتے ہیں یہ دونوں سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں اس ڈیپ نیوکلیائی کو لیکن جب انفارمیشن یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر اس کی سٹیمولیشن کا پراسس کنپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پراسس کنٹینیو نہیں رہنا چاہیے اس کا انڈ ہونا ضروری ہے تو پھر کیا کرتے ہیں یہ جو گولجی سلز ہو گئے سٹیلیٹ سلز ہو گئے باسکٹ سلز ہو گئے یہ کیا کرتے ہیں انہیبیٹری نیورو ٹرانسپیٹر کے ذریعے کیا کرتے ہیں دیپ نیوکلیائی کو انہیبیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پر کینجی سلز ہے اس کا اگزان بھی نیچے کے طرف آ کر اس وائٹ میٹر میں آ جاتے ہیں اور سینیپس کرتے تھے دیپ نیوکلیائی کو اور یہاں پر کیا ریلیس کرتے ہیں گیبا اور اس کو انہیبیٹ کرتے ہیں ان دیپ نیوکلیائیز کو اب یہ جو پرکنجی سیلز ہیں اس کا اگزان نیچی بھی وائٹ میٹر تک آیا ہے اور اوپر بھی گئے ہیں مطلب یہ ایک روس آل دے لیئرز پریزنٹ ہے تو اور یہ دیفرنٹ میکنیزم میں بھی کیا کرتے ہیں اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو فنکشنل یونٹ آپ سیریبرل سیریبرل کارٹکس قرار دیا گیا ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں انڈراسلور نیوکلئی میکنیزم تو انڈراسلور نیوکلئی میکنیزم میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو فائبرز ریسیو کرتے ہیں دو طرح یا انہیبیٹری یا ایکسائٹیٹری جو ایکسائٹیٹری ریسیو کرتے ہیں وہ تو ڈائریکلی پرام دا کلائبنگ پائبرز یہاں پر اور پرام موسی پائبرز ریسیو کرتے ہیں یہ ہو گیا دوسرا یہ جو یہ ایکسائٹیٹری فائبرز ہو گیا دوسرا یہ جو انہیبیٹری فائبرز ریسیو کرتے ہیں یہ پروم دے اگزان آف دے پرکنجی سلسطہ اور دوسری انٹر نیورانس کے ذریعے اس کو کیا آتا تھا انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر آتا تھا تو اس کا مین وجہ کیا ہے کیونکہ یہاں پر جب اس طرح ڈائریک انٹر ہو جاتے ہیں تو ڈائریکلی کیا کرتے ہیں اس کو انپوٹ دے دیتے ہیں صحیح ہے پھر یہ اوپر کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر سیریبیلر کارٹیکس میں ڈیفرنٹ میکنیزم ہو جاتے ہیں جس میں ایک مومنٹ کیلئے پلیننگ وغیرہ قرار دیا جاتے ہیں پھر اس کی بات یہاں پر کیا جاتے ہیں ڈیفرنٹ نیورانس کا انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر وہ کس طرح آ جاتے ہیں اب یہ جو انپارمیشن پھر بیک سے آگئی اس کو پھر یہ کیا جائے پھر یہ اثران наб Är کتا دے دیگا آؤٹ آ اپ تا سریبیلم کے لئے گا میکی کارٹیکس میں بھی جائے گا اچھ بنٹ ملوکہ کپاٹیکس میں ہوتے ہیں بیننٹ نہیں کرے لئے یہ اور اس طرح رکھائی گا آئی تکرانسب نہ میکنے جاتے ہیں ک آپ کو مرخوح دارہاپ کردئے ہیں الشعہ سرابہ قرار دے دی absorbed البروران اچھا m Sophikaarach میں کہہ کرتا ہے الفا ان گیما موٹر نیوران ہوتے ہیں تاکہ مسلز مومنٹ میں ہیلپ روائیٹ کرے تو یہ تھا پھر اس کے بعد آجاتا ہے سریبیرر کوٹیکل نیورو ٹرانسمنٹر تو جتنی بھی انہیبیٹر سلتے وہ تین ٹائپس کی تھی باسکٹ سلس سٹیلیٹ سلس اور کالجی یہ گیبا امینو بیوٹرک اسٹ ہی ریلیز کرتے ہیں پھر اس کے لاؤ جو موسی پائپرز کلائمنگ پائپرز یہ اس لیپ نیوکلیر کو ایکٹیویٹ کر دیتا تھا اور اوپر بھی یہاں پر ایکٹیویشن آپ پرکنجی سلس کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو نیورو ٹرانسمنٹر ریلیز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے گلوٹمیٹ اور دوسرا اسپارٹیٹ لگن بک میں صرف گلوٹمیٹ کا نام یوز کے گئے ہیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں کہ کچھ اور ایفرین پائپرز ہوتے ہیں جو نور اپنیپرین اور سیروٹرین کو بھی ریلیز کر دیتا ہے اور اس کے وجہ سے کیا کرتے ہیں یہ جو نور اپنیپرین ہے اور سیروٹرین یہ ڈائریکلی ایکٹ نہیں کرتا بلکہ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے جو گلوٹمیٹ نیورو ٹرانسمنٹر تھا اس کو موڈیفائی کر دیتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ ریلیز ہو کر ایکشن ادا کر دیتا ہے پھر اس کے بعد آجاتا ہے سیریبیرر پیڈنکل تو جتنے بھی پیڈنکل سے یہ وائٹ میٹر کے فائبرز ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں سیریبیرر کو کنیکٹ کرتے تھا ہے برین سٹیم کی ساتھ تو ایک سیریبیرر پیڈنکل جو تھا وہ تھا سپیریر سیریبیرر پیڈنکل یہ کیا کرتے ہیں یہ میڈ برین سے آکر کا تک آتا ہے سیریبیرر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں پھر پونس کو جو کنیکٹ کرتے ہیں سیریبیرر پیڈنکل اور جو میڈولا اوبلانگیٹا کو سیریبیلم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں انفیریر سیریبیرل پینڈانکل تو یہ بات ڈسکس کی ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پر سیریبیرل ایفرنٹ پائبر جو سیریبیلم کو آتی ہے تو اس کو الگ ویڈ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ